امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں ہمیشہ حضرت مولانا سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان جب کبھی راندیر میں ہوتا تھا تو ساتھی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے کہ ابھی حضرت فرمائیں گے کعب احبار والا واقعہ تو وہ شروع فرماتے تھے یہی کہ کعب احبار سے لوگوں نے پوچھا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے تو آگے پھر وہ اس کے واقعہ سناتے کہ کس طرح اللہ والے اپنے دامن کو بچایا کرتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے باریک باریک چیزوں کا ان کو خیال ہوتا ہے اور خیال واقعی کرنے کی چیز ہے اس لیے کہ صاحب رسالہ قوشیریہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے انہوں نے ساٹھ سال عبارت کی ساٹھ سال عبارت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح وہ ساٹھ سال زندہ رہے اور پانچ وقت کی نماز کے پابند رہے یہ ایک استلحہ تھی اس زمانے میں اس زمانے کی بہت سی چیزیں اب ہوا ہو گئیں اس کا سمجھنا بھی مشکل ہو گیا یہ آپ کتاب میں جہاں کہیں پڑھیں کہ ایک بزرگ تھے انہوں نے نوے سال عبارت کی جس طرح میں نے بتایا کہ وہ صاحب رسالہ قوشیریہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے ساٹھ سال عبارت کی تو ساٹھ سال عبارت کے معنی یہ ہے کہ وہ ساٹھ سال تک صرف اپنے معتقف میں رہے اور اپنی عبارت گاہ میں رہے اور ساٹھ سال تک اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا فرما دیں کہ وہ ساٹھ سال اپنے معتقف میں رہ کر جس طرح ایک معتقف دستین کے لئے مسجد میں محصور ہو جاتا ہے اللہ کی عبارت ہی اس کا ہر وقت مشغلہ ہوتا ہے تو اس طرح ساٹھ سال عبارت میں رہ کر انہوں نے گزارے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے معتقیدین میں سے ایک معتقید کو اس کا شوق ہوا کہ جب سے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے کبھی خواب میں نہیں آتے انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کی ان کی دعا قبول ہوئی اور ایک دن ان کی خواب میں زیارت ہوئی خواب میں زیارت ہوئی تو پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو جنہوں نے ساٹھ سال عبارت کی ساٹھ سال وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک چیز کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے اللہ وہ کیا آپ نے تو ساری عمر ساٹھ سال اللہ کی عبارت میں گزارے ہر وقت انہوں نے فرمایا کہ وہ مجھے ایک دفعے ضرورت پیش آئی تھی اور میں نے ایک سوئی کسی سے لی تھی اور میں وہ سوئی ان کو واپس نہیں کر سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس سوئی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس سے لے کر آج تک اور اس کی وجہ سے ایک سوئی کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے ابھی قریب میں دو تین ہفتے ہوئے ایک طالبی لمایا اس نے ایک پرچہ لکھا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا اور وہ خواب میں کہتی ہیں کہ مجھ سے ایک فلان چیز میں نے کسی سے لی تھی اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے تو میں نے پوچھا کہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ چیز انہوں نے کس سے لی تھی کہا کہ نہیں وہ تو مجھے نہ یاد رہا اور نہ انہوں نے خود مجھے اتنا یاد ہے کہ انہوں نے بتایا بھی نہیں صرف یہ کہ کسی سے فلان چیز میں نے لی تھی اور اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میں نے کہا اچھا اس کی قیمت معلوم کرو اور جو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہو سکتی ہو وہ اس نیت سے تم صدقہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب والدہ نے جس سے لی ہے جو اس کی مالکہ تھی اس کو اس کا ثواب پہنچا ہے صاحب ارسالہ خوشیہ باتے ہیں کہ کسی نے چاریس سال تک عبارت ایک اور بزرگ اس کے لئے مستقل فصول قائم کرتے ہیں کہ کس نے کتنے سال عبارت میں گزارے ایک بزرگ تھے جنہوں نے چالیس سال اللہ کی عبارت میں گزارے اور ایک لمحے پل جھپکنے کے مطالب کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ کی یا سے غافل نہیں ہوئے اس سلسل چالیس سال اللہ کی عبارت میں گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے کسی نے بھرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا گزری کہ میں نے جب یہ چالیس سال اللہ کی عبارت کے لئے وقف کیے اس سے پہلے کی میری زندگی عام زندگی تھی جس طرح ہر انسان زندگی گزارتا ہے اور اس وقت میرا کام یہ تھا کہ میں پیمانے کے ذریعے ناف کر لوگوں کو چیزیں دیا کرتا تھا مثلا گیہوں ہیں تو گیہوں کا ایک کیلو کا ایک پیمانہ تو گیہوں خریدنے کے لئے کوئی آیا تو اس میں سے گیہوں بھر کر اس کو دے دیئے کوئی آتا لینے کے لئے آیا تو ایک کیلو کا جو برتن ہے آٹا بھر کر اس میں ان کو دے دیا تو آٹے والے کو جو کیلو آٹا دیا اس کے بعد اگر آپ اس برتن کو خالی کرنے کے بعد انگلی سے ساف کریں تو تھوڑا سا جو انگلی پر آ سکتا ہے جس کو انسان چک سکتا ہے اتنا آٹا بھی اس میں رہتا ہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس زندگی کے متعلق جو میں اس پیمانے کے ذریعے لوگوں کو چیزیں دیا کرتا تھا تو فرشتوں نے اس پیمانے کو ساف کر کے میرے سامنے وہ سارا غبار اکھٹا کیا کہ تم نے لوگوں کا اتنا مال کھایا ہے اس کا جواب دو تو چالیس سال کی عبارت اس اتنے غبار کو دفع نہیں کر سکی اور ہم پانچ وقت کی نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نماز کے ذریعے سارے حقوق غائب ہو جائیں گے نہیں دوستو یہ حقوق کا مسئلہ بہت نازک اور خاص طور پر جو حقوق العباد ہیں ان کا مسئلہ اور بھی نازک اس طرح میں نے بتایا کہ ابھی قریب کا قصہ دو ہفتے کا خواب میں دیکھا کہ والدہ کہتی ہے کہ مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس سوئی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے وہ جو میں برتن اچھی طرح صاف کر کے ان کو نہیں پہنچا جاتا تھا تو اس غبار کو جمع کر کے مجھ سے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دوستو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حق کو بیان کیا کہ قرآن کا تم پر بہت بڑا حق ہے اگر تم نے قرآن کا یہ حق ادا نہ کیا تو یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی عدارت میں آپ کے خلاف کیس ہوگا اور کیس ہوگا قرآن کے حق کے مطالب اور دائر کرنے والے ہوں گے کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سفارش کی امید ہے شفاعتی امید ہے جب وہی ہمارے خلاف دعویٰ کریں گے کون چھڑا سکتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے